لندن میں بلاول بٹو صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے مابین ملاقات ہو چکی ہے میاں صاحب نے بلاول بٹو اور ان کی پوری ٹیم کو افتار رنر پیش کیا اب اس ملاقات کے دوران بلاول بٹو صاحب نے وہاں پار مسحاق جمہوریت کا ذکر کیا مسحاق جمہوریت کے اوپر انہوں نے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جو مسحاق جمہوریت کے اندر جو نقاط رہ چکے ہیں ان کو مکمل کریں گے اس ملاقات کے اوپر مختلف صحافیہ اپنے اپنے انداز سے تجزیہ کرتے ہیں لیکن جو میرا موضوع ہے وہ مساق جمہوریت ہے میں سمجھتا ہوں کہ دفعہ پہلے بھی میں اس موضوع کے اوپر ویل آ کر چکا ہوں میرے خیال سے یہ مساق جمہوریت یہ جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا پورے پاکستان کے اندر میاں محمد نواز شریف اور محترمہ بن زیر بٹو صاحبہ کے مابین جو معایدہ ہوا دو ہزار چھے میں غالباً مساق جمہوریت کا یہ وہ معایدہ تھا جس نے پاکستان کے اندر غیر جمہوری قوتوں کو بڑی تکلیف تھی یہ وہ معایدہ تھا جس کے باعث پاکستان کے اندر غیر جمہوری قوتوں کو بہت تکلیف پہنچی بہت دکھ پہنچا اور انہوں نے اس معایدے کے بعد یہ تیہ کر لیا کہ اب ہم نے ان دونوں پارٹیز کے خلاف سٹپ اٹھانا ہے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر زیاور حق کے دور میں کام شروع ہو چکا تھا کہ ان کو سیاست میں لانا ہے ان کو پاکستان کا وزیراعظم بنانا ہے بعض لوگ اس بات سے متفق نہیں ہیں بعض لوگوں کا کہنا کہ عمران خان صاحب کی جو سیاسی تربیت ہے وہ ملک سے باہر کہیں اور ہوئی ہے لوگوں کی اپنی اپنی قرائے ہیں لیکن بارالہ اگر ہم یہ ماننے کہ زیاور حق کے دور میں عمران خان صاحب کے اوپر کام شروع ہو چکا تھا تو پھر بہت دیر کے بعد عمران خان صاحب کو وزیراعظم بننے کا موقع کیوں ملا اس کی وجہ یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جب جرل مشرف نے اقتدار کے اوپر قبضہ کیا تو انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ عمران اقتدار سے باہر رکھا چونکہ پرویز مشرف یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں لاتے ہیں تو پھر وہ زیادہ عرصہ جو ہے وہ اقتدار کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے چونکہ خان صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی مضبوط نہیں تھی پھر آپس میں ان دونوں حضرات کی میٹنگز بھی ہوئی ان میٹنگز میں جو ڈیمانڈ تھی عمران خان صاحب کی وہ پرویز مشرف کسی صورت میں بھی پورا نہیں کر سکتے تھے تو بات ہو رہی تھی مساق جمہوریت کی اب ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب چونکہ سڑکوں پر ہیں وزارت عظمہ سے وہ جا چکی ہیں بلاول بٹو صاحب کی جو ہے وہ میاں صاحب سے ملاقات ہوئی ملاقات کے بعد مساق جمہوریت کا ایک دفعہ پھر ذکر ہوا اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے نقاط مکمل کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ پھر غیر جمہوری قوتوں کو یہ بات بہت بری لگے اور ایک دفعہ پھر اس کے خلاف کام ہونا شروع ہو جائے وہ اس لیے کہ جب مساق جمہوریت کے بعد پاکستان کے اندر غیر جمہوری قوتوں نے یہ تیہ کیا کہ اب ہم نے ان دونوں پارٹیز کو جو ہے وہ ٹھکانے لگانا ہے اور ان دونوں پارٹیز کو ٹھکانے لگانے کے بعد ایک ایسی قوت کو آگے لانا ہے اور ایک ایسے شخص کو وزارت عظمہ کے منصب پر بٹھانا ہے اور اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے پاکستان کے اندر اپنا نظام لانا ہے اور پاکستان کے اندر جس طرح ہم چاہیں گے ویسے ہی کریں گے تو پھر یقیناً تحریک انصاف کی صورت میں یہ تجربہ کیا گیا وہ تحریک انصاف جو دو ہزار گیارہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھی اچانک اس کے غبارے میں ہوا بری گئی اور دو ہزار گیارہ دو ہزار بارہ دو ہزار تیرہ اور پھر دو ہزار چودہ کو یہ تحریک انصاف جو اپیق پر پہنچی دو ہزار تیرہ کا الیکشن بھی انہوں نے برپور انداز سے لڑا اچانک اس غبارے میں خواہ بھرنے کی ضرورت ہے وہ کیوں محسوس ہوئی وہ اس لیے کہ اس وقت غیر جمہوری قوتوں کے پاس کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں تھی جو ان دونوں پارٹیز کو مسلم لگنون اور پاکستان پیورز پارٹی کو ٹارگٹ کر سکے تو اس وقت ان کو چونکہ عمران خان صاحب فیلڈ کے اندر موجود تھے انہوں نے پارٹی بھی اپنی بنائی ہوئی تھی تو ان کی نظر پھر دوبارہ عمران خان صاحب کے اوپر پڑی تو انہوں نے سوچا کہ اس شخصیت کے اوپر پہلے بھی کام ہو چکا ہے تو کیوں نہ اسی شخصیت کو جو ہے وہ ان کے غلاف لانچ کیا جائے چونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کا جو سٹیٹس ہے ملک کے اندر وہ بہت بڑا تھا یقینی وہ قومی سٹار تھے قومی ہیرو تھے لوگ تو ان کے چہنے والے تھے لوگ ان کو مانتے تھے تو عمران خان صاحب کے اوپر دوبارہ کام شروع کیا گیا اس غبارے میں دوبارہ ہوا بری گئی تو جب یہ تجربہ کیا گیا تیسری پارٹی کو اقتدار سونپا گیا تو اگر مجموع طور پر اس ساری صورتحل کا جائزہ لیا جائے تو یہ تجربہ جو ہے وہ الٹا ہمارے سر پڑ گیا اس تجربے کا ہمیں بہت نقصان پہنچا اس تجربے سے ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچا اس تجربے سے ہماری میشت کو نقصان پہنچا اس تجربے سے مجموعی طور پر پورے پاکستان کو نقصان پہنچا اور اس تجربے سے پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت ہر روز ایک نیا لطیفہ پیش کرتی تھی اور دنیا کے اندر جتنے میں مفقرین ہیں جتنے میں سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں وہ اس کو انجائے کرتے تھے یہی صاحب پاکستان کے اندر تھا ہر روز ایک نئی بات کہہ دیتے ایسی بات کہہ دیتے کہ بعض لوگ اس کے اوپر ہنستے رہتے پھر بعد میں اس بات پہ وضاحت کرنی پڑتی پھر بعد میں اسی اپنی ہی کہی ہوئی بات پہ صفیہ پیش کرنی پڑتی تو یہ جو تیسری پارٹی کا تجربہ پاکستان کے اندر کیا گیا یہ مجموعی طور پر ناکام ہو چکا ہے فیل ہو چکا ہے جن لوگوں نے یہ تیسری پارٹی کا تجربہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی باری قیمت ادا کرنی پڑی ہے چونکہ تین ساڑھے تین سال ان کو بھی بڑی تنقید سننی پڑی وہ بھی جو ہے وہ تنقید کی زد میں رہے ان کے خلاف بھی پاکستان کے در بہت باتیں ہوئیں یہ جی ان کو آپ لائے ہیں آپ ذمہ دار ہیں آپ اس شخص کو لائے ہیں اس شخص نے جو ملک کی تباہی کی ہے معیشت کا بیڑا گھر کیا ہے اس شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک کروڑ لوگوں کو روزگار پیش کروں گا لیکن لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ بیروزگار ہو کر جو گھر بیٹھ گئے پھر ڈیم کی بات کی پھر ملین ٹری کی بات کی لیکن جو کہا سب اس کے برعکس کیا تو وہ لوگ جنہوں نے عمران حان صاحب کو اقتدار کی شیڑی تک پہنچایا وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تنقید کی ذات میں رہے برحال ایک دفعہ پھر بلاول بٹو صاحب نے یہ کہہ دیا کہ مساق جمہوریت کے اندر رہ جانے والے نقاط کو جب پورا کیا جائے گا اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے دونوں پارٹیز نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر جمہوریت کی جو جنگ ہے وہ لڑنی ہے جہاں تک پیوز پارٹی کی تاریخ دیکھی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جمہوریت کے لئے بہت جنگ لڑی انہوں نے جمہوریت کے لئے قربانیاں دیں میاں صاحب کو جب آخری یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں صاحب اس سے پہلے آپ کیا تھے ساٹھ سال کے بعد آپ انقلابی بنے جب انقلابی بننے کی عمر تھی تو اس وقت آپ کیا تھے برحال وہ وقت بھی بیٹھ چکا ہے اب دونوں رہنموں کی ملاقات پاکستان پیوز پارٹی کے چیئرمین اور سربراہ مسلم لگنون نواز شریف صاحب کی مابین جو ملاقات ہیں بظاہر بلاول بٹو صاحب نے اس کی اوپر صرف مساق جمہوریت پر بات کی لیکن جو اندر کی کہانی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں رہنموں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ اب پاکستان کے اندر صرف اور صرف جمہوریت کے اوپر کام کیا جائے گا جمہوریت کے خلاف اتنے والے کسی بھی قدم کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور غیر جمہوری قوتوں کو ایک موازیہ انہوں نے پیغام دیا اب پاکستان کے اندر صرف اور صرف آئین اور قارون کے بالا دستی ہوگی